تو یہ سابق سینیٹر لیفٹین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم کو پاکستان ایک سروسمنٹ سوسائٹی کا متفقہ اور بلا مقابلہ چے صدر منتخب کا لیا گیا ہے تو یہ ساٹھمہ جلاس یہ رالپنڈی میں یہ سابقہ فوجیوں کا ادھر منقض ہویا ہے تو یہ سابقہ فوجیوں کی ویل فیر کے لیے یہ ایک نمائندہ تنظیم ہے جس جو فیض محمد چشتی نے یہ جنرل دیاؤلہ کے دور میں یہ قائم ہوئی تھی اور یہ بڑے محصر انداز میں اس تنظیم میں تمام فواج پاکستان تینوں مسلح فواج پاکستان نیوی اور ائر فورس کے تمام ریٹائیڈ بلکہ اس میں اب مزید دائرہ اس کو بڑھا کر فرنٹیر کانسٹیبلری رینجز اور اس کے بھی تمام نیم فوجی جو ادارے ہیں ان کے ریٹائیڈ ملازمین کو بھی شامل کیا گیا ہے تو یہ ادھر ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ رالپنڈی میں ساٹھمہ جلاس ہوا ہے یہ سابقہ فوجیوں کا تو یہ اتنے مائندہ لوگ جو ہے یہ بڑی تعداد میں پورے مرک بھر سے یہ سابقہ فوجیوں کے ایک بڑی تعداد اس میٹنگ یہ جنرل کوسنل میٹنگ تھی اس میں موجود تھی تو جس میں متفقہ طور پر لیپنڈین جنرل عبدالقیوم کو یہ اس کا صدر منتقب کیا گیا تو بارہ جنرل عبدالقیوم چکوال کی ایک معروف اور معینات شکسی تھا اور چھے سال تک یہ سینیٹر رہے ہیں اور یہ ان کا بڑا اچھا ٹریک رکارڈہ سٹیل ملز کے چیئرمین کے طور پر انہوں نے افتدارے کو منافع بخش بنایا اور وہاں نے پاکستان ایڈننٹ فیکٹریز کے چیئرمین کی حصیت سے بھی انہوں نے اپنے دور نقشے در چھوڑے ہیں وہاں فیکٹری میں بھی تو بارہ جنرل عبدالقیوم سابقہ فوجیوں کی جو نمائندہ تنظیم ہیں اس کے صدر منتقیب ہوئے ہیں تو یہ ہم آپ کو مناظر تو اس موقع پر جنرل عبدالقیوم نے منتقیب ہونے کے بعد خطاب کیا یہ بھی ملادہ کریں ساری ہونی چاہیے چونکہ آپ بڑے عوضے پر اس لیے نہیں ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے افضلیت کا میار آپ کا عوضہ نہیں ہے نہ جرنیلی ہے نہ منسٹری ہے نہ لینڈ ہے نہ منی افضلیت کا میار اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی اوپر ایمان کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بڑے اچھی ہیں آپ کا یہاں آ جانا ہی ہے کہ باندت اور بندگی میں بہت خدا نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنے لوگ اتنے نوٹس مجھدر وقت میں جہاں مینگائی بھی ہے کرایا بھی آپ کو لے رہا ہم اس عمر کے اسے میں صبر کرنا بھی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم ابھی آپ کو کال اس وقت دیا کریں گے جب بہت ضروری ہو اور میٹنگز بھی ضروری نہیں کیا ہاں کریں گے جہاں آپ چاہیں گے کہ اب یہ در کریں یا پھر سوگوں میں علاق علاق سوگوں کی کارلیا کریں گے اور پھر مرکز کی ہو جائیں جس میں ساری ریپورٹ آ جائے کہ ہم نے کیا 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 پایا تو بلکل اچھا ایک اور مقرر میں اچھا شیئر پڑا تھا اس میں ختم میں کروں گا کہ خون دل دے کے نکھا رہیں گے روحیں برگ گلاب ہم نے گلشن سے تحافظ کی قسم کھائی گا بار سوگوں میں کھائی گا جائے گا